اللہ کو محبت ہے تم سے اسی لئے وہ تمہیں آزمار رہا ہے رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اسی لئے انتظار بڑھا رہا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بٹھا ہے اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہتوں میں درد چپا رہا ہے فکر نہ کرو فکر نہ کرو اللہ نے تمہارے لئے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزیں تم خریب رہے سکو اس کے بس اسی لئے وہ دے میں وقت لگا رہا ہے بنا رکھے تمہارے لئے ممکن کہ انگینت وسیلے اس نے تمہیں اپنے کنتر لانے کے لئے وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندے کے ذریعے سے مدد بھیجنے والا ہے سجدے میں بہائے گئے آنسوں دلیل ہیں کہ اللہ اب دعائیں خبول کرنے والا ہے تحجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے خریب کر لیا ہے کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو موزن کی ازان پر نہیں دل کی ازان پر پڑھی جاتی ہے تحجد اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم بستہ جھوڑ کر اس رب کے حضور سجدے کرتا ہے تو فرض سے لے کر آج تک خدا کی رحمت اس بندے سے گفتگو کرتی ہے بڑی کشش ہوتی ہے تحجد کے کچھ سجدوں میں یہ سجدے سے ہی بندے کو اللہ کی پہچان کروا دیتے ہیں اللہ پاک سب کو تحجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور کیا ہے جو دعا سے زیادہ طاقتور ہے اور کیا ہے جو نصیب پر بھی بھاری ہے دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھے گوئے سے دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹھ سے تو سنو تمہارا رب بھی وہی ہے جو ان کا ہے اور معجزے ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جو توقع رکھتے ہیں تو تم مایوس کس بات پر ہو رہے ہو اس کی رحمت پر پختہ یقین رکھو اور خوب دعائیں کرو ایک دن تمہاری دعائیں خبول ہو جائیں گی اور تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لائیا ہے وہ اگر ان بے شمال لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤں اور وہ تم سے راضی ہو جائے زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں کبھی قوہشات کی صورت میں کبھی کچھ آزمائشیں غم یا پھر یادیں جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ کی یاد آتا ہے جتنی دل میں دڑپ ہوتی ہے بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون یاد رکھے گا اور یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے خریب کرتا ہے اللہ کے خریب رہیں سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی تحجد کی نماز تو خود ایک معجزہ ہے سوچو تو صحیح رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کا کھل جانا اللہ کی چاہ سے تحجد کا سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ کو مانگنے کی توفیق مل جانا یہ سب سے بڑا ایک معجزہ ہی تو ہے اور یہ تحجد کا سجدہ ہی تو ہے جو آپ کو آپ کی چاہتوں تک لے جائے گا جو آپ کو اندھیرے کی گھٹن سے نکال کر روشنی کی گلیوں میں لے جائے گا جو آپ کیلئے معجزے کے دروازے کھلوائے گا انشاءاللہ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کسی سکتی ہوئی خاموشی میں دعا رو کر مانگی جائے یا مسکر آ کر یا تپتی ہوئی دھوب میں سلکتے ہوئے ہاتھوں سے دعا ہمیشہ خبول ہوتی ہے بس انداز مختلف ہوتے ہیں ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی خبولیت ہے بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی خبولیت ہے بس کبھی کبار تکلیف یقین اور مسلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا خبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی مسلحت سمجھ میں آتی ہے یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری محبت کا امتحان ہمارے صبر کا امتحان ہمارے یقین کا امتحان کبھی کبار اللہ پاک اس لئے ہمارے دل سے اس لاحاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کرے اس سے مانگے اتنا مانگے اتنا مانگے کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہمیں کے مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں وہ تمہارے دل میں یہ دعا کا خیال لاکر کبھی کبار تمہیں ہی تمہاری دعا کے خبولیت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں اتا کر دیا جائے مگر تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کرتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہاں ہمیں سزا دے رہا ہے ہماری دعائیں نہیں سن رہا جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لئے بن کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے یہ سزا نہیں ہے یہ تو اللہ کی محبت ہے اگر تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو وہ تمہیں تمہارا صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا عجر مانگتے ہو یا نہیں یاد رکھنا اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی طاقہ سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا اگر کوئی شہر تمہیں عذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ ایک وہی ایک ہی ہے جو کن کہہ دے کہہ کے بدلنے پر تقدیر بدلنے پر خادر ہے کیونکہ تم وہ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہا تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تک رہی یہ خبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا یہ خبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہر زاخر کے بعد خیر ضرور ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تاخیہ تمہارے منبسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی کبھی سوچا ہے اگر اللہ دعا خبول نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا اگر خبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہیں کہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری منبسند چیز کو تمہارے حق میں بہترین بنا دے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو جان لو یہ خبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آ جانا بے وجہ تو نہیں ہے اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹھ کے رہ جانا بے وجہ تو نہیں ہے اگر اس نے تمہاری منبسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دینے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لئے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں ملا اور پھر جب اس کے دیے پر شکر کرتے ہو تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لئے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو اور کب سے دعائیں کر رہے ہو تحجد عشق ہے تحجد سکون ہے تحجد خبولیت کی راہ ہے تحجد معجزوں کی راہ ہے تحجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے تحجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی خبولیت کی لئے ہے اگر تو کوئی دعا تمہیں تحجد تک لے گئی تو جان لو تو جان لو کہ تمہاری دعا خبول ہو چکی ہے تحجد تکانہ رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لئے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا خبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہے وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تب ہی وہ تمہیں یہاں تک لائیا ہے اور اللہ تب تم تک معجزہ لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو اس پر یقین کے ساتھ اللہ کے لئے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی کیونکہ تمہارا اور ذکریہ کا اللہ بھی تو ایک ہے جس نے ذکریہ کو اولاد دی کرے گا نا انشاءاللہ